ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انفو بیت قربان میں خوش آمدید کہتے ہیں آگے چلنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل انفو بیت قربان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں آج ہم میکروس آفٹ ایکسل میں انسرٹ اور ڈیلیٹ کے آپشنز کو سیکھیں گے اور اس کی اندر جو مزید آپشنز ہیں ان کو بھی سیکھیں گے پریکٹس کریں گے اور سمجھیں گے تو کنٹینیو کرتے ہیں انسرٹ جیسے کہ اس کی معنی سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایڈ کرنا کوئی چیز بڑھانا انسرٹ میں جو آپشنز ہیں انسرٹ سیلز انسرٹ شیٹ روز انسرٹ شیٹ کولمز انسرٹ شیٹ پہلے ہم انسرٹ شیٹ کا آپشن آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس وقت ہمارے پاس اس ورکو بک میں دو شیٹ آویلبل ہیں شیٹ ون اینڈ شیٹ ٹو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی شیٹ یہاں پہ چاہیے تو ایک تو ہم وہاں سے آپشن سے جا سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ یہ پلس کا بٹن بھی ہے اس بٹن سے بھی ہم اس کو کلک کر کے ایک شیٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور آپشن سے بھی انسرٹ شیٹ کو کلک کر کے ایک شیٹ انسرٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم شیٹ کو انسرٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کچھ ریکارڈ اور کچھ ڈیٹا بنا ہوا ہے اس پر ہم اگر آپریشن کرتے ہیں اس پر ہم کام کرتے ہیں تو آپشنز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جیسے فر ایکزمپل ہم چاہتے ہیں کہ جیسے فائیو اور سکس ریکارڈ کے درمیان ہمیں خالی رو چاہیے تو اگر ہمارا کرسر سکس نمبر ریکارڈ پہ رو میں آویلیبل ہے تو انسرٹ کریں گے ابو کہ اس کے ابو ایک شیٹ کو ایک رو کو انسرٹ کریں اور اگر ہم انسرٹ بلو کریں گے تو وہ سکس کے نیچے سیون اور سکس کے درمیان رو کو انسرٹ کر دے گا بائی ڈیفالٹ رو جو انسرٹ ہوتی ہے وہ ابو انسرٹ ہوتی ہے دیکھیں ہم اگر انسرٹ کرتے ہیں یہاں پہ انسرٹ انسرٹ شیٹ روز تو یہ سکس نمبر نیچے چلا جائے گا اور فائی اور سکس کے درمیان ایک اور رو انسرٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم کولم کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ ہمارا کرسر ہوگا اس کے لیفٹ سائیڈ سے ایک کولم انسرٹ ہو جائے گا جیسے انسرٹ کولم تو سی اور ڈی کولم کے درمیان ایک اور کولم آ جائے گا اور ڈی جو ہے وہ ای پر موو ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈی کا جو کولم ہے اس کا ڈیٹا ای میں موو ہو گیا اور ڈی کولم جو ہے نیا ایک انسرٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم شیٹ کو کولم کو اور رو کو انسرٹ کر سکتے ہیں انسرٹ سیل کا آپشن جو ہے بڑا ہی بہترین آپشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انسرٹ سیل کا آپشن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ایک نیا سیل جسٹ ایک سیل جو ہے اس کو انسرٹ کرے گا اور باقی جو ڈیٹا ہے اس کے لیفٹ میں رائٹ میں ڈاؤن میں یا اپ میں ان کے درمیان ایک سیل کو انسٹ کر دے گا اور ڈیٹا کو موف کر دے گا ٹورز نیکسٹ سیلز اس کا ایکزمپل ہم یہاں پہ لیتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی بھی ڈیٹا یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ درمیان میں ہمیں ایک سیل چاہیے تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ وہ سیل جو ہے جو اس میں already ڈیٹا available ہے اس کو کیا کرے جو سیل یہاں پہ insert تو ہوگا خالی سیل لیکن ڈیٹا جو available اس کو کیا کرے تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ دونوں ڈیٹا جو ہیں وہ right side پہ موف ہو جائیں اور ایک سیل آ جائیں یہاں ہم چاہیں گے یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا نیچے موف ہو جائیں سارے اور یہاں پہ سیل ہو جائیں یہ ہم سے option یہ پوچھے گا ہم try کرتے ہیں insert sale یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے either entire row insert کرنی ہے entire column insert کرنا ہے جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اب ہمیں چاہیے صرف ایک sale insert کرنا کہ ہمیں کوئی ڈیٹا add کرنا ہے تو اس کے لیے دو options ہیں ہمارے پاس یا تو sales کو right پہ move کر دے اور sale نیا create ہو جائے یا تو sales کو down move کر دے جتنے بھی اس کے down میں ڈیٹا ہیں ان کو ایک ایک سٹیپ نیچے move کر دے اور ایک sale نیا insert ہو جائے first ہم right کو move کرتے ہیں shift sales to right تو right والے جو ڈیٹا ہیں وہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں گے ایک sale آ جائے گا ok کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈیٹا آگے move ہو گیا اور نیا sale create ہو گیا اور اگر for example ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو undo کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ sale تو ہمیں چاہیے لیکن ڈیٹا جو اس میں available ہے یہ نیچے move ہو جائے تو insert sale میں آکے ہم کریں گے shift sales down ok کریں گے یہ ڈیٹا نیچے move ہو جائے گا اور یہ ہی جو ہے نا وہ options جو ہے نا وہ delete کے menu میں ہے button میں ہے کہ delete کرنا ہے sales کو sheet rows کو columns کو اور پوری sheet کو delete کرنا ہے for example ہم نے یہ دو sheet insert کی تھی ہم ان کو delete کرنا چاہتے ہیں delete sheet یہ دیکھیں یہ 5 number sheet 5 جو ہے وہ delete ہوگی ابھی sheet 4 ہے ہم اس کو بھی delete sheet یہ بھی delete ہو گئے واپس ہم sheet 1 میں آئیں گے اور یہاں پہ باقی options try کریں گے delete rows تو ایک row مکمل delete ہو جائے گی 18 number row میں جو بھی data ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نیچے والا data جو ہے وہ اوپر move ہو جائے گا delete row اس طریقے سے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ delete column کرتے ہیں تو پورا column for example ہمارا کرسر اس وقت f column میں ہے تو delete column سے f column کا پورا data delete ہو جائے گا اور right side والے column جو وہ left پہ move ہو جائیں گے delete sheet column یہ دیکھیں اس طریقے سے undo کرتے ہیں اب سمجھنا ہے والے data جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور یہ sell کا data delete ہو جائے گا اگر ہم shift سے left کرتے ہیں تو right side والے data move ہو کے آ جائے گا اور یہ sell کا data delete ہو جائے گا اب دیکھیں shift سے left کرتا ہوں تو right والے data left میں آ جائے گا اور اس sell کا data delete ہو جائے گا اگر ہم کہتے ہیں shift sell up تو پھر یہ data نیچے والے data اوپر آ جائے گا shift sell up اور یہ data remove ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے ہم insert sell insert row column اور sheet کا option ہم نے سیکھا اور delete sell delete row column اور sheet کا option ہم نے سیکھا امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس میں کوئی بھی کوئی quri ہے کوئی question ہے تو ہمیں comment میں ضرور کریں ہماری ویڈیو کو like share اور comment کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو اگلے lecture کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ